دوستو بلینئر سیریز میں آج سب سے پہلے پاکستان کے جس امید ان شخص کے بارے میں آپ کو ہم بتانے چاہ رہے ہیں وہ نہ صرف ایک نیک ہمدرد اور شفیق انسان ہے بلکہ انسانیت کی خدمت میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہتے یہ شخص صحیت اور تعلیم کے شعبے میں پاکستان میں موجود بہت سے لوگوں کو سہولیات فراہم کرتا چلا آرہا ہے ہیلو دوستو میرا نام شروعز اسلام اور آپ دیکھنے ہمارا یوٹیوب چینل لائف سٹوریز تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی فیڈیو تو دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے جانے مانے بزنس میں دیوان یوسف کی دیوان یوسف پاکستان کے شہر کراچی میں پیدا ہوئے ان کا پورا نام دیوان محمد یوسف فاروقی ہے جو کہ پاکستان کے جانے مانے سنتکار ہیں ان کا بزنس پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور ان کی کامیابیوں کی ایک توویل داستان ہے دیوان یوسف پاکستان کے صبح سندھ کے وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں اس کے علاوہ دیوان یوسف وزیر برائے بلدیات انڈسٹریس لیبر ٹرانسپورٹ وزیر برائے کانکنی اور وزیر برائے مادنیات بھی رہ چکے ہیں دیوان یوسف انیس سو نینانوے سے لے کر دو ہزار تین تک پرویز مشرف کے دور حکومت میں سنتکاری، مہنت، ٹرانسپورٹ، کانکنی اور مادنیات کے وزیر رہے جبکہ دو ہزار پانچ میں اس وقت کے صدر پاکستان جنرل پرویز مشرف نے دیوان یوسف کو ان کی بےمثال مہنت اور کامیابیوں پر ستارہ امتیاز سے بھی نوازا تھا جبکہ دو ہزار سات کے دور میں دیوان یوسف کو سندھ میں نگران سیٹ اپ کے دوران سبائی وزیر خزانہ بھی بنائے گیا تھا دوستو یہاں آپ کو دیوان گروپ کی کمپنیوں کے بارے میں بھی بتاتے چلیں کہ دیوان گروپ کی تمام کمپنیز کو پہلے دیوان مشتاہ گروپ آف کمپنیز کے نام سے جانا جاتا تھا لیکن اب ان تمام کمپنیز کو دیوان محمد یوسف گروپ آف کمپنیز کے نام سے جانا جاتا ہے دیوان گروپ آف کمپنیز کی شروعات سر 1912 میں دیوان محمد مشتاہ نے رکھی تھی جس کے بعد ان کی کمپنیز میں آہستہ آہستہ زفا ہوتا چلا گیا اس گروپ کی اگر کچھ کمپنیز کی بات کریں تو دیوان کراچی پلان سن 1912 میں قائم ہوا جس کی مجموعی گنجائش 5880 ٹن ہے جبکہ دیوان ہٹر پلان سن 1995 میں قائم کیا گیا جس کی کل گنجائش 3780 ٹن ہے یوسف دیوان کمپنیز نے 17 ماہ 2004 کو پاک لینج سیمٹ لیمیٹڈ کراچی اور سیدی سیمٹ لیمیٹڈ ہتار کو حاصل کیا جس کے بعد دیوان ہٹر سیمٹ لیمیٹڈ کو 22 اکتوبر 2007 میں دیوان سیمٹ لیمیٹڈ میں زم کر دیا گیا اگر دیوان گروپ آف کمپنیز کے ناموں کی بات کی جائے تو اس میں دیوان سیمٹ پاکستان سیمٹ دیوان موٹرز پرائیوٹ لیمیٹڈڈ دیوان مشتاک موٹرز کمپنیز دیوان آٹو موٹر انجینرگ لیمیٹڈڈ دیوان فاروق موٹر لیمیٹڈ دیوان اینڈ دیوان موٹرز کمپنی دیوان ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ دیوان خالد ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ دیوان مشتاک ٹیکسٹائل ملز لیمیٹڈ دیوان فاروق سپنگ ملز لیمیٹڈ دیوان سلمان فائبر لیمیٹڈ دیوان شگر ملز لیمیٹڈڈ اور اس سب کے علاوہ شہید بینجر بھٹو دیوان نیویسٹی بھی شامل ہے دیوان یوسف کو بزنس میں کامیابیوں کے لیے ہمیشہ رول مورڈ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے اپنے خاندانی بزنس کو دن دگنی اور راج چگنی ترقی دلوائی دیوان یوسف نے جس بزنس میں بھی ہاتھ ڈالا اللہ نے انہیں کامیابیوں سے حرم کنار کروایا دیوان یوسف گروپ آف کمپنیز کو نا صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک میں بھی ایک باعتماد پرینڈ سمجھا جاتا ہے اور ان کی پروڈکس دوسرے ممالک میں بھی بھیجی جاتی ہیں دیوان یوسف کھیلوں کے فروغ کے لیے بھی بہت سرگرم رہتے ہیں انہوں نے سنس سکواس اسوشیشن کے صدر کی حیثیت سے اور مختلی سپورٹس کے پیٹرن انچیف کی حیثیت سے نمائی خدمات سر انجامتی دیوان یوسف کی نیٹورٹ کی بات کی جائے تو ان کی نیٹورٹ تقریباً نو سو پچاس میلین ڈالر کے آس پاس ہیں جو کہ پاکستانی تقریباً ایک سو پچپن ارہو روپے بنتے ہیں تو دوستو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند دائیو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بلاک